کام ہو جائے فائل پیس ہو جائے گی پہلے پہ سلام اور ریپورٹ کو گرم کر دیں دور پھندہ کرنے والوں کو انیرونز مجھول کریں گے ہم بات کر رہے ہیں فتو کے فریب کے بارے میں ہم نے تین فتو کا اب تک ذکر کیا لڑکیوں کا جینز اور ٹی شٹس پہننا غلط ہے مسلمان لڑکیوں کا غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا بھی حرام ہے غلط ہے کریڈٹ کاز کا استعمال بھی ناجائز ہے غلط ہے اور ایس ایم ایس سے طلاق ہو سکتا ہے وہ جائز ہے ان تین چار فتو کا ہم نے ذکر کیا ہم کر رہے ہیں دھرم کے ٹھیکے داروں کو بے نکاب اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ گھر میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتے دلیل دی جائے کہ آپ کے دھرمیں ایسا کرنا ناپاک ہے تو کیا کریں گے آپ سٹار نیوز کی پاس ایک ایسا فتو ہے جس میں مسلمانوں کو گھر میں ٹی وی دیکھنا حرام بتائے گیا ہے میرٹ کے مولانا عمران نے یہ فتوہ ہمیں ایک دوسرے مفتی سے دلوایا صرف پانچ ہزار روپے میں ٹی وی جن لوگوں کی روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے ٹی وی جن پر خبر، کھیل، منورنجن سب کچھ ہے یہاں تک کہ ٹی وی پر اب دھرم اور اتھیاتن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہم نے عام لوگوں کی ضرورت بن چکے ٹی وی جن کے خلاف بھی فتوہ لیا مسلمانوں کے لیے گھر میں ٹی وی جن دیکھنا نا جائز ہے یہ فتوہ ہم نے لیا جامیہ محمودیہ مدرسے سے یہ میرٹ کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے یہاں ہماری ملاقات ہوئی مفتی کوکب سے مفتی کوکب نے جانے مانے اسلامی سنسطان دارالعلوم دیوبند سے تعلیم لی ہے ہمارے ساتھ آئے مولانا عمران مفتی کوکب سے فتووں کا سودا پہلے ہی تیہ کر چکے تھے اس لیے مفتی صاحب ملنے کے ساتھ ہی ہمیں فتوے کا مسئلہ سمجھانے لگے تھوڑا سا مسئلہ سمجھا دی جائے گا مقرص Saab ٹی وی کا ٹی وی کا مطلعک ٹی وی جو ہے کہیں سے کسی بھی طرح سے وہ جائز نہیں ہے اب جس ٹی وی کو اوپر میں جو ہے اس کے بہن ہماری مینہ پہنے اور دیگر اپراد پہتے ہو ہوتی ہیں اور ٹی وی چلتی رہتی ہیں اور اسی پر پہ رانا پاک کی تے لابت ہو تو وہ کسی طرح سے بھی علماء اکران کے نجدیک جو ہے وہ جائز نہیں کہ بھی ٹی وی کے ذریعہ سے جو ہے وہ دین فیل ہے یا ٹی وی کے ذریعہ سے کلام پاک سنایا جاو ہے یا ٹی وی کے ذریعہ سے جو ہے نجمیں سنایا جاو ہے یہ بالکل بھی کیونکہ اسی پہ تو گانے ہوتی ہیں اسی پہ جو ہے اچھا آپ کا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو مرحبی چینل ہے جیسے کیو ٹی وی ہے جو دبائی سے شاید دبائی سے ہے پاکستان سے ہے تو وہ بھی غلط ہے مفتی کوکب صاحب کو پتا تھا کہ ہم کیا فتوہ لینا چاہتے ہیں انہوں نے ٹیلی ویشن پر دکھائی جانے والی تمام چیزوں کو ناپاک قرار دیا چاہے وہ مرورنجن کی بات ہو یا پھر دھرم کی لب بلو آپ یہ تھا کہ گھر میں ٹیلی ویشن دیکھنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے ٹیلی ویشن دیکھنا ہی حرام ہے اور پھر مفتی کوکب نے ہمارے مطابق ہمارے حق میں ایک فتوہ بھی جاری کر دیا ٹیلی ویشن میں جاندار کے تصاویر مثلاً نامہرم کے تشبیر اور گانے بجانے میں حتی کہ ننگی فلمیں اور فہر گانے سنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی بڑھتی جائے گی اور اخلاق بڑھتے جا رہے ہیں جس کا اعتراف غیر مسلمی کو بھی ہے مسلمی میں اس کا اعتراف کرتے ہیں اس سے بھی ہے یہ بڑھ رہے ہیں نیز ٹیلی ویشن ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کے بغیر کام نہ چلے ٹیلی ویشن آج سے تقریباً چنزر سزال پہلے جاندیت ہے جو کام چلے تھے یہ تو حال میں ہی ایجابی ہے لہذا صورت مسئولہ میں ٹیلی ویشن شرعان گروس کی نظیم ہے اسی بھی طرح سے اس فتوے کی قیمت تھی پانچ ہزار روپے جو پہلے سے ہی مولانا عمران نے تیہ کر رکھی تھی ہزار روپے کی طور پہلے سے پانچ ہے پانچ ہے پانچ ہے کچھ کم نہیں نہیں کچھ 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 اور آپ کی بائیش بطا کھانے کرانک ساپ نے پانچ بتایا تھے پانچ کم آپ کو مشغول پتھوا جو آپ نے دیا ہوتے رہے تھے وہ آتے رہتے ہیں ساپنے جس طرح سے آتے بہتے رہے ہیں ہماری خدمت سے مفتی کوکب بہت خوش تھے چلنے سے پہلے انہوں نے ہم سے اس بات کا وعدہ کیا کہ جب بھی فتووں کی ضرورت ہو تو آپ مولانا عمران سے سمپر کر لیں یعنی مولانا عمران ہی ان کے ایجنٹ ہیں مولانا عمران نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ ان کے سمپرک میں ایسے کئی مفتی ہیں جو فتووں کے ذریعے ہر مہینے موٹی کمائی کر لیتے ہیں موٹی کمائی کر لیتے ہیں مولانا عمران نے ہمیں بتایا کہ فتوہ جاری کرنا کئی مفتیوں کا بزنس بن گیا ہے مولانا عمران نے ہمیں ایک ایسے مفتی سے بھی ملوایا جنہوں نے روپے کے لیے کیمرے والے موبائل فون کو مذہب کے خلاف قرار دیا جس طرح آسانی سے فتووں کا سودہ ہو رہا ہے نرود کیا مناجہ اس کو ایک پھلتے پھولتے بزنس کی طرح سے دیکھا جاتا ہے اس سوال پر کافی ہسے بھی وہ سبت یہ بالکل ہے کیونکہ ہمارے ریپورٹر جہاں بھی تھے اور وہاں سے نکل مطلب کئی انہوں نے مفتیوں سے پوچھا بھی کہ ہم واپس آکے اگر کچھ چاہیں تو ان کو کوئی اتراز نہیں تھا واپس آکے ایک طرح سے ان کا اشارہ یہ تھا کہ آپ آکے اگر کوئی اور آپ کو فتفہ چاہیے تو آپ آکے لے جائیں اس میں کوئی بات نہیں ہے اور بچولیے تو ایک دم کہی رہے تھے کہ آپ جہاں بولی ہم جا کے آپ کو فتفہ دے لاتے تو ایک طرح سے ایک مطلب پورا سب یہ کہنا تو انوچی تھوکا کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن کافی کئی ہیں جو کرتے ہیں بلکل اور اس طرح سے حاصل ہوتے ہیں فتوے ٹی وی ہی نہیں موبائل بھی آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ کیامرہ فون والے موبائل کا استعمال بھی مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے ایک فتوہ ایسا ہی کہتا ہے موبائل فون نئے زمانے کا ایک ایسا یندر جو صرف باتچی تک ہی سیمت نہیں ہے اس فون سے آپ تصویریں بھی کھیچ سکتے ہیں ویڈیو گرافی کر سکتے ہیں لیکن اس کیامرے والے فون کا استعمال مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے کیامرہ فون کا استعمال ناجائز ہے یہ فتوہ ہم نے لیا میرک کے جامعہ نظام یا مدرسے کے مفتی معروف سے ہم نے مفتی معروف سے فتوے کے بارے میں پہلے ہی بات کر رکھی تھی موبائل فون کے اوپر مسئولہ میں موبائل فون کا استعمال صورت ہے مسئولہ میں ناجائز ہے جیسے تصویر کی جاتی ہو یا کسی وہ سسی کے شانے میں استعمال کی جاتی ہو اور اس صورت میں موبائل فون کا استعمال ناجائز ہے خاص کروں موبائل فون جسے تصویر کی جاتی ہے ملکل ہی ناجائز ہے کیونکہ اس موبائل فون سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جس کو مظمت مذہبی اسلام کی جائزت نہیں کہتا ہے کیامرہ فون کا استعمال مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے یہ فتوہ ہمارے کہنے پر ہماری مرضی کے مطابق جاری ہوا دلیل یہ تھی کہ کیامرہ فون کا استعمال اشلیل کا پھیلاتا ہے اس لیے کیامرہ فون کا استعمال حرام ہے اس فتوے کی قیمت تھی پانچ ہزار روپے بچولیے بنے مولانا عمران نے مفتی معروف سے فتوے کا سودا پہلے ہی پکا کر لیا تھا سودے کے مطابق ہم نے فتوے کے بدلے پانچ ہزار روپے مفتی معروف کی طرف بڑھا دی مولانا عمران ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ فتووں کی سودے بازی میں ہمیشہ احتیاط بڑھتی جائے مولانا عمران نے ہمیں مفتی معروف کی موجود کی میں بتایا کہ ان دنوں فتوہ جاری کروانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے خاص کر وہ میڈیا والوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہر چھوٹے بڑے فتووں پر میڈیا کی خاص نظر ہوتی ہے مولانا عمران کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ فتووں کا معاملہ کہیں میڈیا میں نہ چلا جائیں شاید انہیں خبر نہیں تھی کہ فتووں کی تمام سودے بازی ہمارے خفیہ کیمرے میں قید ہو رہی تھی فتووں کے فریب کو لے کر کئی اور سنسنی خلاصے باقی ہیں سنسنی خیس خلاصے محلاؤں کے کھیلنے کے خلاف بھی جاری ہوا ہے فتوہ بے نکاب میں ہم دیکھیں گے یہی ایک چھوڑے سے بریک کے بعد سٹار نیوز نے کیا آسا سے کھلوار کا سنسنی خیس ماملہ بے نکاب خفیہ کیمرے کے سامنے ملے منمرزی کے فتوے شاروک عامر سلمان کا فلم کام کرنا ناجائز مسلمانوں کے فلم میں کام کرنے کے خلاف بھی جاری ہوا فتوہ فتووں میں آپسی مدبید ایک نے کہا ڈبل بیٹ کا استعمال ناجائز دوسرے نے کہا جائز ایک میں ٹی وی ناجائز دوسرے میں جائز اس کے علاوہ حوالہ میں ملے منموہن اور مشرف شروع ہو سکتی ہے دونوں دیشوں کے بیچ پھر سے رشتے سدھارنے کی بات موسیقی پچھلے ایک گھنٹے سے ہماری خاص پیشکش بے نکاب اور اب ایک ایسا فتوہ جس کے مطابق شاروک سلمان سیف اور عامر خان کا فلموں میں کام کرنا اسلام کے خلاف ہے آپ کو بھلے ہی یقین نہ ہو لیکن ایک مفتی ایسا فتوہ بھی انہوں نے دلوا ہی دیا شاروک عامر سلمان اور سیف علی خان کے بغیر ہندی فلموں کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے لیکن اب سوچنا پڑے گا ان تمام مسلم فلم کلاکاروں کو جو پردے کے ستارے ہیں یا پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ایک فتوہ جاری ہو چکا ہے فلموں میں کام کرنے والے تمام مسلم کلاکاروں کی کمائی حرام ہے فلموں میں کام کرنا ناجائز ہے ناپاک ہے یہ فتوہ جاری کیا ہے میرٹ کے خادم الاسلام مدرسے کے مفتی ازگر اور مفتی ریاست نے اور یہ ہے خادم الاسلام مدرسے کے تیسرے مفتی مفتی مستقیم مفتی مستقیم نے ہم سے فتوے کا سودا کیا اس سودے میں مفتی ریاست اور مفتی ازغربی شامل تھے انہوں نے ہم سے روپے لیے اور پھر ہمارے کہنے پر یہ فتوہ جاری کیا مسلمانوں کے لیے فلموں میں کام کرنا ناجائز ہے ناپاک ہے کیسے ہو رہا ہے آسان سے کھلوار یہ تلاش ہمیں میرٹ سے ہاپڑ تک لے گئی یہاں ہمیں ملے کچھ اور نئے قسم کے فتوے یہ ہے مفتی مستقیم یہ ہاپڑ غازی آباد کے ایک مدر سے خادم الاسلام کے مفتی ہیں مستقیم صاحب ایسے مفتی ہیں جو خود فتوے جاری کرنے کے بدلے دوسرے مفتیوں کے لیے بچوالیے کا کام کرتے ہیں مستقیم صاحب سے ہم فتووں کے ہی سلسلے میں ملے مفتی مستقیم نے چار فتووں کے لیے ہم سے بطور کمیشن سات ہزار روپے لیے یہ فتووں کے لیے ہم سے سات ہزار کی پیشگی پہلے ہی لے چکے تھے لیکن ان کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی مفتی صاحب نے بتایا کہ ان کے ہاں بجلی کی اقلت رہتی ہے بجلی کی سوہدہ کے لیے وہ انورٹر لینا چاہتے ہیں انورٹر کے لیے انہیں نو سے دس ہزار روپے اور چاہیے مفتی مستقیم ہم سے فتووں کی پوری قیمت وصول نہ چاہتے تھے ہم نے انہیں سات ہزار کی پیشگی کے علاوہ دو ہزار روپے اور دیئے پیسے کے لیے مفتی مستقیم اپنے ہی مدرسے کو دھوکہ دینے سے بھی نہیں چھوکتی مدرسے کے وقاس کے لیے روپے جمع ہوتے ہیں اور اس کی رسید بنتی ہے لیکن مفتی مستقیم روپیوں کے حساب کتاب کو اپنی ہیرہ پھیری کے ہنر سے ماند دیتے ہیں مفتی مستقیم صاحب یہ کیسے کرتے ہیں یہ خود انہوں نے ہی ہمیں بتایا مفتی مستقیم مفتی مستقیم فرسی بارے میں ماہر ہیں لیکن ان کا دماغ فتووں کے معاملے میں زیادہ چلتا ہے مفتی ہمیں چار ایسے فتوے دلانے والے تھے جو مسلم سماج میں حلچل مچا سکتے ہیں مسلم فلم کلاکاروں کی کمائی حرام ہے مسلم محلہ کھلاڑیوں کا انگ دکھنا ناجائز ہے ڈبل بیٹ کا استعمال مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے پریوار نیوجن کے سادھنوں کا استعمال ناجائز ہے ان چار فتووں کو جاری کرنے والے تھے فادم الاسلام مدرسے کے مفتی ریاست اور مفتی اسکر دونوں مفتیوں نے ان فتووں کے لیے ہم سے روپے پھلی تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کھلوار کس طرح سے ہوتا ہے فتووں کا سودا کس طرح فتووں کا فریب لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے اور اگر ان فتووں کو صحیح مانا جائے تو گاج گر سکتی ہے فلمی کلاکاروں کو بھی شاروخ، آمیر، سلمان اور سیف علی خان کے بغیر ہندی فلموں کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے لیکن اب سوچنا پڑے گا ان تمام مسلم فلم کلاکاروں کو جو پردے کے ستارے ہیں یا پردے کے پیچھے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ایک فتوہ جاری ہو چکا ہے فلموں میں کام کرنے والے تمام مسلم کلاکاروں کی کمائی حرام ہے فلموں میں کام کرنا ناجائز ہے ناپاک ہے یہ فتوہ جاری کیا ہے میرٹ کے خادم الاسلام مدرسے کے مفتی ازگر اور مفتی ریاست نے اور یہ ہے خادم الاسلام مدرسے کے تیسرے مفتی مفتی مستقیم مفتی مستقیم نے ہم سے فتوے کا سودا کیا اس سودے میں مفتی ریاست اور مفتی ازگر بھی شامل تھے انہوں نے ہم سے روپے لیے اور پھر ہمارے کہنے پر یہ فتوہ جاری کیا مسلمانوں کے لیے فلموں میں کام کرنا ناجائز ہے ناپاک ہے تو کیا عام اور کیا خاص کسی پر بھی گاش گر سکتی ہے ان فتووں سے ٹینس کھلاری سانیہ مرزا کے کپڑوں کو لے کر بھی جاری ہو چکا ہے ایک فتوہ لیکن ایک مفتی نے ہمیں جاری کیا ایسا فتوہ جس میں ساری مسلم مہلاؤں ایسا کھیل نہیں کھیل سکتی جس میں ان کے شریر کا ذرا سا بھی حصہ کھلا دکھتا ہو فتوے کا مسئلہ ٹینس کھلاری سانیہ مرزا سے بھی تعلق رکھتا ہے سانیہ مرزا کے کھیل کی کافی چرچہ ہوئی اس کے ساتھ ہی سانیہ کے کپڑوں پر بھی خاصا بوال مچا کھلاڑیوں جیسے چھوٹے کپڑے پہن کر سانیہ کا ٹینس کھیلنا ہنگامے کی وجہ بن گیا یہاں تک کی بات سانیہ کے خلاف فتووں تک پہنچ گئی تینکیقات کے دوران ہم نے بھی روپے دے کر سانیہ جیسی مہلہ کھلاڑیوں کے خلاف ایک فتوہ جاری کروایا مسلم مہلہ کھلاڑیوں کا انگ دکھنا ناجائز ہے یہ فتوہ خادم الاسلام مدرسے کے مفتی مستقیم نے ہمیں پڑھ کر بھی سنایا جواب مسلمان عورت کا بورا بدن آزائے ستر میں داخل ہے مسلمان عورت کا یہاں کا حصہ یہ بھی پنڈلی بھی سب چیزیں ستر میں داخل ہیں مرد کا تو صرف گھرنے سے یہاں تک ناف تک کا ہے اور عورت کا یہاں سے لے کر سر تک ہے سوائے چہرے قدمین اور دونوں ہاتھوں کے مسلمان عورت کے لیے ایسا لباس استعمال کرنا جس سے آزائے بدن برانہ نظر آئے شرعان ممنوع اور ناجائز ہے اس عامل سے استناب کرنا اور صرف دینی کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا شرعان لازم اور ضروری ہے مرابجہ کھیل میں حصہ لینا بھی مسلمان عورت کے لیے شرعان ممنوع ہے کیونکہ اس میں بے شمار مقصانہ اور مفاصل ہیں مفتی مستقیم نے فتوے کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ سانیا جیسی محلہ کھلاری جب میدان پر اترتی ہے تو وہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہے ایسے کپڑے میں بدن کا دکھنا لازمی ہے اس لیے مسلم محلائیں ایسے کھیل میں حصہ ہی نہ لیں ہمارے کہنے پر مفتی مستقیم نے یہ فتوے جاری کروایا کہ مسلم محلہ کھلاریوں کا ایسے کھیل میں حصہ لینا ناجائز ہے جن میں ان کا انگ دکھتا ہو یہ فتوہ ہمیں مفتی مستقیم کے ذریعے ملا جبکہ فتوہ جاری کیا خادم الاسلام مدرسے کے مفتی اسگر اور مفتی ریاست نے اس فتوے کے لیے مفتی مستقیم نے پہلے ہم سے کمیشن لیا اور پھر بعد میں ہم نے مفتی اسگر کو بھی تین ہزار روپے دیئے ہم ایک ایسا فتوہ بھی ملا جو کہتا ہے کہ ڈبل بیٹ پر مسلمانوں کا سونا حرام ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑی آسانی سے یہ فتوہ بھی یہ فرمان بھی حاصل کر دیا گیا روپے لے کر فتوہ جاری کرنے والے مفتی ریاست سے ہم نے ایک ایسا فتوہ بھی لیا جس کا مسئلہ دلچسپ تھا فتوے کا تعلق گھر میں استعمال ہونے والے ڈبل بیٹ سے ہے ڈبل بیٹ جیسے فرنیچر کا استعمال بہت ہی عام ہے لیکن ہم نے فتوہ لیا ڈبل بیٹ کا استعمال مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے ڈبل بیٹ پر دو سے زیادہ لوگ سو سکتے ہیں اس لیے ڈبل بیٹ کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام ہے ریاست صاحب نے اس فتوے کے لیے ہم سے تین ہزار روپے لیے جبکہ بچولیا بنے مفتی مستقیم ہم سے روپے لے کر ہمیں ہی سمجھا رہے تھے کہ اس فتوے کی گنجائش انہوں نے کیسے نکالی مفتی مستقیم ہمیں سمجھا رہے تھے کہ انہوں نے کیسے ڈبل بیٹ کے مسئلے کو مذہب سے جوڑ دیا اب ذرا ان سے سنیے کہ ڈبل بیٹ کیوں مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے مفتی مستقیم کی باتوں سے زاہر تھا کہ یدینے زیادہ روپے دیے جائیں تو یہ سنگل بیٹ کے استعمال کو بھی مسلمانوں کے لیے ناجائز قرار دے دیں گے مستقیم صاحب کو تو صرف نوٹ سے مطلب ہے وہ ہر طرح کے فتوے کی گنجائش نکال ہی لیتے ہیں ڈبل بیٹ پر سونا حرام ہے آخر اس کے بارے میں اس فتوے کے بارے میں آپ کی ٹیم نے کیسے سوچا دیکھیں ہم لوگ کا عدیش ہے کسی کو ایک طرح سے ہم لوگ جب بنائے کہ کس طرح کے فتوے لیے جائیں تو اس میں ہم زیادہ سنسٹیف فتوے یدینے بھی نکال سکتے تھے لیکن ہم لوگ نے اس کا زیادہ پریتن نہیں کیا ہم اس میں ایک فارسکل ایسپیکٹ لانا چاہتے تھے کہ آپ جو فتوہ کہیں آپ لا سکتے ہیں یعنی کہ گمبیر کے ساتھ ساتھ جو اٹھ پٹے فتوے ہیں ان کا بلکل بلکل انگرود اس وقت فتو کے فرے پر چرشا کرنے کیلئے ہمارے ساتھ دھیر سارے مہمان ہیں مسلم پرسن لو بارڈ کے صدر سے زفریاب جلانی اس وقت اور خالد رشید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مستقیم اے آزمی جو مہراج مہراشتر حج کمیٹی کے صدر سے ہیں ہمارے ساتھ ورش پترکار سعید نکوی اور جامعہ یونیورسٹی کی پروفیسر سگرہ مہندی بھی ہیں سب سے پہلے آپ زفریاب صاحب بتائیں کیا کہیں گے آپ ہم دکھا رہے ہیں لگاتار فتو کا فریب زفریاب جی بتائیں ہمارے ساتھ اس وقت مولانا مستقیم بھی موجود ہے آپ بتائیے کیا کہیں گے بات کرتے ہیں سعید نکوی جی سے جو کی برش پترکار ہیں سعید جی آپ نے دیکھا کس طرح سے فتو کا باقاعدہ سودہ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ آپ سب سے ہم بات کرنے کی جلدی ہی کوشش کریں گے ابھی ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک ہم بات کر رہے ہیں فتو کے فریب کی اور اس کے لے کر لگتار ہم سنسنی خیز کھلا سے اور بھی کرتے رہیں گے ہم بتا رہے ہیں کیسے فتو کو لے کر لگتار کیا جا رہا ہے سودہ اور ہماری تحقیقات نے مسائل ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی بھی طرح کا فتوہ منمرضی کے ساب سے حاصل کیا جا سکتا ہے کافی آسان کام ہے لیکن یہ سرکھیا بن جاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ان کے جذباتوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اور پورے کی پورے سمدائے کے لوگوں کو کئی بار گمراہ بھی کرتے ہیں اور اسی کو لے کر ڈھے ساری پرتکریائے بھی ہمیں مل رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مولانا مستقیم آزمی جو مہاراج شرچ کمیٹی کے صدر سے ہیں کیا کہیں گے بارانا صاحب آپ آپ نے دیکھا کس طرح سے سودہ کیا جا رہا ہے فتو کا میں ابھی ایک گھنٹے سے دیکھ رہا تھا اس وقت میرا دل و دماغ بالکل قابو میں نہیں ہے میں نے وہ چیز دیکھی ہے جس کا میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا مجھے سخت حیرت ہوئی کہ یہ دین کی مقدس چادر اوڑ کے ایسی کالی بھیڑیں بھی ہمارے مدرسوں میں ہیں اور افتا میں ہیں یہ سوچ کر مجھے سخت حیرانی ہو رہی ہے اور میرا دل دماغ قابو میں نہیں ہے لیکن میں سلام کرتا ہوں آپ کے چینل کو اور آپ کے اس نمائندے کو جس نے ان کمینوں کو ننگا کیا ہے یہ تو اس قابل ہیں کہ انہیں فانسی کی سزا دی جائے اور پورے معاشرے کو چاہیے کہ ان کا بائی کارٹ کرے اور یہ کسی اعتبار کے قابل نہیں ہے چوری تو ہر حال میں بری ہے لیکن کسی مردے کا کفن چورانا یہ بہت زلیل حرکت ہے اسی طرح سے دین کا اعتماد لے کر یہ افتا کا شعبہ جو ہے یہ عالم بننے کے بعد دو سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں خصوصی طور پر ایک احد نامہ ہوتا ہے کہ وہ جو دین کی بات جانتا ہے وہی بات بتائے گا اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا اور یہ اس کا ایک احد نامہ ہوتا ہے اور یہ احد نامہ کرنے والے اور جیسے جیسے چہرے میں نے دیکھے میں تو شرم سے ڈوب مرا کہ آج اسلام کے ماننے والے اور اس کا مسئلہ بتانے والے کس طرح سے ایمان کو بیچ رہے ہیں لانت ہے اسے لوگوں پر میرا تاثر ہی ہے بلکل اس تحقیقات سے ہمیں جو کچھ بھی ملا سب کو شرمسار ضرور کرتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت برش پترکار سعید نکوی صاحب بھی موجود ہے سعید جی آپ کیا کہیں گے نہایت افسوسناک بات ہے یہ جو کی ایکسپوزے آپ نے کیے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آج سے نہیں یہ برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ یہ ٹھگی ہے میں نے ابھی جب آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے دارالعلوم کے مولانا مدنی صاحب کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی ابھی ہوائی جاہ سے اترے ہیں وہ غسل خانے میں داخل ہو رہے ہیں وہ مجھ سے بار میں نے ان سے کہا کہ میں وضاحت چاہتا ہوں کہ بھائی ٹیلی ویجن پر معاملہ ہے آپ شاید کچھ کہنا چاہیں لیکن وہ چھپے ہوئے جی وہ نہیں کہنا چاہتے کچھ ارے بھائی افسوسنات معاملہ ہے یہ اس کے بارے میں کم سے کم آگے آکے اس بات کا تو اظہار کرو کہ تمہیں شرم آنکھوں سے جھک جاتی ہے کہ اس طرح کے ٹھگ اسلام کے نام پہ پیسہ لے رہے ہیں یہ تو رہا ایک پہلو لیکن دوسرا یہ کہ اتنے بڑے ٹیلی ویجن پہ اتنا ہنگامہ کرنا اس بات کا تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اور کہیں ٹھگی نہیں ہوتی صاحب میں تو جب بھی کسی چوراہے پہ جاتا ہوں یا پیومنٹ پہ تو ہمارے پنڈٹ جی ایک توتے کو نکالتے ہیں باہر سعید جی میں آپ کو یہ بتا دوں ہم کسی ایک دھرم کسی ایک دھرم کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری شرنکھلا میں جاری رہے گا اور بھی دھرموں میں اور بھی سمدائے میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں فتو کی لیکن ہماری شرنکھلا یہ سیریز جاری رہے گی اور ہم بے نکاب کرتے رہیں گے ان سب لوگوں کو جو الگ الگ دھرموں کے ہیں اور جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ لگتار کھلوار کرتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں سعید جی یہ لوگ دارو لولوم سے اپنا تعلق بنا رہے ہیں تو دارو لولوم کے لوگوں سے پوچھئے آپ وہ خاموش ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم غسل خانے میں ہیں بلکل سعید جی ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر ان کا کیا کہنا ہے اس پورے واقعے پر بلکل اور ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ اکثر فتوے نجی زندگی اور سماع سے جڑے مسئلوں پر جاری کیا جاتے ہیں لیکن بے نکاب کی مہم میں ہم ایسے مفتی بھی ہمیں ملے جنہوں نے سرکار کی بڑی سکیموں کے خلاف بھی فتوہ نکال دیا پریوار نیوجن یعنی فیملی پلین بے لگام خوتی آبادی پر روک لگانے کیلئے سرکار ہر سال الگ الگ یوجناو پر کرونوں روپے خرچ کر دیئے ہم نے ایک فتوہ لیا پریوار نیوجن کے خلاف فتوے کا مسئلہ تھا توا یا کسی سادھن کے ذریعے بچوں کی پیدائش کو روکنا مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے یہ فتوہ لینے ہم پہنچے ہاپڑ غازی آباد کے خاتم الاسلام مدرسے میں یہاں فتووں کے لیے بچولیے کا کام کر رہے مفتی مستقیم مفتی مستقیم کے مطابق آبادی کو روکنے کی کوشش کرنا واجب نہیں ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اب وہ مذہبی دلیل دے رہے تھے قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ خَشِّتَ إِلَّاقْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ تم اپنی اولاد کو بھوک اور فتر و فاتح کی برسے مت حلا کرو اس لئے کہ ہم انہیں بھی روجی دیتے ہیں تمہیں ان کا لفظ پہلے قرآن نے استعمال کیا اور تمہارا بعد میں حالانکہ تم پہلے کھا رہے ہیں لیکن اہمیت کے پیش نظر قرآن نے ان کو مقدم کر دے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ہم انہیں بھی روجی دیں گے بھئیہ کے مطلب میں بھی دیں گے انہیں دیں گے اور تمہیں دے رہے ہیں تم سے پہلوں کو دی آئی تم فیملی پلاننگ منا رہے کل تمہارے ماباپ اگر فیملی پلاننگ پر آ جاتے تو تم یہاں دنیا میں موجود ہوتے ہیں حدیث میں آیا کہ ایسی عورتوں کو منتخب کرو خاص طور سے جو زیادہ بچے دے میں مطلب یہ ہوا کہ ایسے مزاج کی عورتوں سے بلکل دور رہو جن کے خاندان اور جن کے ماباپ اور جن کے پیچھلے لوگوں کا فیملی پلاننگ کا مزاج ہو فیملی پلاننگ کے مزاج کے خاندانوں میں بشاری مت کرو پریوار نیوجن کے سادھنوں کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ فتوہ جاری کیا خادم الاسلام مدرسے کے دو مفتیوں نے مفتی ریاست اور مفتی اصغر خاص بات یہ کہ یہ فتوہ دلانے کیلئے پہلے مستقیم نے روپے لی اور پھر فتوے پر دستخط کرنے والے مفتی ریاست اور مفتی اصغر کو بھی ہم نے الگ سے پانچ ہزار روپے دی تو ہم نے دیکھا زیادہ تر مفتیوں کو کوئی پرہیز نہیں تھا کسی بھی طرح کا فتوہ جاری کرنے میں ایک بہتی اچھی بہترین مثال ہمیں ضرور ملی انہوں نے منع کر دیا ہم بات کر رہے ہیں مرانا زفیر الدین جی کی تو سب ایک جیسے زفریاب جلانی جی موجود ہے زفریاب جی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے فتوہ کا سودہ کیا جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے کہ میں نے تو ابھی صرف آپ کے کمنٹری میں کوئی سنا ہے اگر ایسا کہیں کسی مفتی لے کیا ہے کہ کوئی پیسہ لے کر غلط فتوہ دیا ہے تو یقینا یہ بہتی قابل مضمت اور غیر اسلامی فیل ہے جیسا کہ ابھی سید نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جس طرح سے اور معاشرے کے بہت سے پروفیشنز میں بہت سے میدانوں میں ایک قسم کی گراوٹ آئی ہے اور لوگ پیسہ لے کر غلط کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہمارے کچھ مفتیان بھی اس طرح کی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں لیکن یہ گراوٹ ہمیں دور کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانے میں زیادہ دقت نہیں پیش آئے گی اگر وہ سارے دارال علوم جو افتا کی ڈگری دیتے ہیں سنت دیتے ہیں اور جن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی مفتی شریعت کے خلاف کوئی فتفہ دیتا ہے تو اس کی سنت دو واپس لے سکتے ہیں وہ سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ایسی کوئی شکایت ملے گی تو اس مفتی کی سنت دو واپس لے لیں گے اور اس بات کی عام مشتہری ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرہ جو پیدا ہوا ہے آپ کے اس ٹیلیویزن کے چینل سے جو معلومات ملی ہے کچھ لوگوں نے کچھ فتفہ دیا حالانکہ ابھی جو سنت دو کا جکر ہو رہا تھا فیملی پلاننگ کے بارے میں وہ تو غیر اسلامی فتفہ نہیں کر رہا سکتا ہے لیکن اگر اس کو بھی رہنے میں کسی مفتی نے کوئی پیسہ لیا ہے تو یقین ہے یہ بہت غلط بات ہے اور یہ اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف بات ہے اور اس کی ہمیں ہر طریقے سے مضمت نہیں کسیب نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو روپنے کے لیے ایفیکٹیو سٹیپس لینا پڑے گے جی جیلانی جی ہم لگتار دیکھ رہے ہیں اس وقت تصویر باقاعدہ کیمرے پر جلی گئی ہیں کہ کچھ ہی چھوٹی سی رقم کی ایوز میں اس طرح کے فتوے جاری کیے گئے ہیں لیکن اررود کسی ایک دھرم کا کسی ایک سمودائے کو کے بارے میں بات کرنا ہماری منشاہ نہیں تھی ہر ایک دھرم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کھلوار کرتے ہیں جذباتوں کے ساتھ زندگیوں کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں ان کو اور بے نکاب میں آگے بھی ہمارا یہی مقصد رہے گا کہ انہی طرح کے لوگوں کو سامنے لائے جائے بلکل اور یہ ایسا کوئی سپیسیفک ہم کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہے کسی کمیونٹی کو ایسے ہمارے کئی انویسٹیگیشن چل رہے ہیں اور آگے آئیں گے جو کہ یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم لوگ ایک طرح سے کئی طرح کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں بلکل اور اس کے لیے ہمیں دیکھتے رہنا ہوگا بے نکاب اور اب ایک ایسا فتوہ جس نے بچوں کو دی جانے والی پولیوں کی خورا کو بھی ایک سازش قرار دیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو تفصیل سے وستار سے اور بھی دھیل سارے سنسنی خیز خورا سے کس طرح سے فتوہ کا فریب جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بلکلہ کرنے والوں کو انیرز بلکل کریں گے بے نکاب بربار کا سنسنی خیز ماملہ بے نکاب خفیہ کیمرے کے سامنے ملے منمرزی کے فتوے شارک آمیر سلمان کا فلم میں کام کرنا ناجائز مسلمانوں کے فلم میں کام کرنے کے خلاب بھی جاری ہوا فتوہ فتوہ میں آپسی مدھیت ایک نے کہا ڈبل بیٹ کا استعمال ناجائز دوسری نے کہا جائز ایک میں ٹی وی ناجائز دوسرے میں جائز اس کے علاوہ حوارہ میں ملے منموہن اور مشرف شروع ہو سکتی ہے دونوں دیشوں کے بیچ پھر سے رشتے صدھارنے کی بات ہم بات کر رہے ہیں فتوہ کی جب بھی اس طرح کے فتوے جاری ہوتے ہیں سرکھا بن جاتی ہیں دیش گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے لوگوں کی زندگیاں بدل تک جاتی ہیں لیکن کیا ہے فتوہ کی اصلیت ہم نے ایک تحقیقات کی اور ہم نے اس تحقیقات میں کافی کچھ پایا اپنی مرضی سے من مطابق جیسا بھی فتوہ آپ چاہتے ہیں آپ اس کو باقاعدہ خرید بھی سکتے ہیں کم سے کم کچھ